براندھ خان صاحب نے از اپرائم منسٹر یہ اندیا دیا تھا درخواست کی تھی اور صدر مملکت کو بھی کہ اس کی بالکل انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ جو دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز نے یہ بات کی تھی کہ بلٹ انٹرفیرنس ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بلٹ انٹرفیرنس کیوں ہوئی اور اس کو کیسے جو ہے وہ روکا جاتا تو ہم تو انویسٹیگیشنز کی حق میں ہیں ہم اس کے حق میں ہیں لیکن آزاد شفاف ہو اس طرح نہیں جس طرح خان صاحب کے ساتھ تو خوریشی صاحب کے ساتھ جس کو دھو رہا ہے اللہ بھوکر آپ جا کہتے ہیں ہمتے والے دنیا میں بھوکر جی انشاءاللہ یار اللہ فرماتے ہی اللہ تقمیتی ہے ملے امید مطابق ملے امید مطابق ملے امید مطابق ملے امید مطابق ملے امید دنیا قائم ہے مجھے تو امید ہے انشاءاللہ جی اسلام علیکم ملی محمد خان صدر مملکت سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں جی جس طرح صدر مملکت کو پہلے پریشرائز کیا جا رہا تھا آپ تو ان کی خودت پوری ہوگی یا مزید آپ کس قسم در پریشر دیکھ سکتے ہیں جن پر آ سکتا ہے دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ صدر مملکت کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کیونکہ سب سے بڑا ہودا ہے ہاں اہودے کا ایک پریشر ہوتا ہے زمداری تو ہے ہمیں امید ہے الوی صاحب ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں اور اسی جمہوری سسٹم کی پیداوار ہیں اور ایک ڈیموکرائٹ ہیں انشاءاللہ وقت پہ الیکشن ہو جائے گا سر آپ کے بھی کیس ہیں تو کیا کہیں گے پریشر کھٹک کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی توڑ دوں گا ان کے میں یہی کہوں گا ٹرائے ٹرائے اگن لیکن اللہ ان لوگوں کا مددگار ہوتا ہے جو یہاں سے صاف ہو مخلص ہو نہیں ٹرائے ٹرائے ٹرائے